ہمارے پاس یہ ہے کہ سرکلر کیو سے وہ جو فری سپیس والا مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا لیکن اب ہمیں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ نظر آیا اور وہ مسئلہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جب کیو ایمٹی ہے اور کیو فل ہے تو یہ دونوں کنڈیشن میں ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ دیشنگوش نہیں کر سکتے تو اس چیز کو ہم لوگ کیسے جو ہے وہ ہنڈل کریں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انیشیلائز اسی طریقے ہم لوگ کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس پہلے تھا کہ ہم لوگ نے سائز منس ون سے ریر اور فرنٹ کو انیشیلائز کر لیا تھا زیرو سے بھی انیشیلائز کر سکتے ون سے بھی مطلب کیونکہ سرکلر ایرے ہے تو جہاں مرضی ہم لوگ اس کو انیشیلائز کر لیے لیکن اب فائف ایلیمنٹ سٹور کرانے کے لیے ہم لوگ نے فائف سپیسز لیوی تھی نا تو جسٹ اس کنڈیشن کو ہنڈل کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ایمٹی اور فل کی ہمارے پاس ایمٹی اور فل کی ہمارے پاس اگر ہم لوگ انہیں فائف ایلیمنٹ سٹور کروانے ہیں تو ہم لوگ ایک سپیس ایکسٹرا لے لیتے ہیں ذات مینز ایرے اب ہم لوگ فائف ایلیمنٹس کی ایرے نہیں لیں گے اب ہم لوگ سکس ایلیمنٹس کی ایرے لیں گے زیرو سے لے کے فائف تک ٹھیک ہے زیرو ہو گیا ایک سپیس جو ہے ہم لوگوں کو ویسٹ کرنی پڑتی ہے اگر ہم لوگ ایرے یوز کر رہے ہیں کیوں کے لیے ایک سپیس ہمیں جو ہے وہ ویسٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس سپیس کی بیس پہ ہم لوگ دسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں جو ہے وہ فل ہے یعنی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں لیکسے ریر اور فرنٹ کو ہم لوگوں نے سائز مائنس ون سے انیشلائز کرا دیا اب ہم لوگ ویلیز پیوش کرنی پڑتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 آیا ریر کو پلس پلس کیا ہمارے پاس 2 آیا ریر کو پلس پلس کیا پھر 2 آیا یہاں پہ 2 آگیا پھر 7 آیا ریر کو پلس پلس کیا کھیا یہاں پر ہماری پاس سیپنے ende peaks۔ تو میں ہمارے پاس لائے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جاب ریر کی واپلا law جائے۔ تو آپ کو سیپنے über دیکھتے ہیں کہ یہیناقام گفت ہے۔ ہمارے پاس ولی لوگ اپنا مزارد خاص بار رنجان مشرم گفتر کرنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سپیس تو ویسٹ ہو گئی لیکن اس سپیس کو ویسٹ کر کے فل کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کنڈیشن آگئی ایمٹی کے لیے ہمارے پاس وہ ہی رہ گی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریئر جو ہے وہ فرنٹ کے ایکوال ہے تو یہ ہمارے پاس ایمٹی کی کنڈیشن ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہمارے پاس شائعہ جو ہے وہ فرنٹ کے ایکوال ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کیو جو کہ وہ فل ہو گی تو اب ہمارے پاس کیو فل ہو گی اب ہم لوگوں کو اور ایمٹس کو جو کہ وہ ویسٹوں میں فل کے انسرٹ نہیں کر گئی اگر ہم لوگ generals bq کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس dq میں کیا ہو گا کہ form prob++ کریں گے 5 بھو جائے گا پھر فرنٹ کو پلس پلس کریں گے 2 ریموو ہو جائے گا پھر فرنٹ کو پلس پلس کریں گے 7 ریموو ہو جائے گا پھر فرنٹ کو پلس پلس کریں گے 4 ریموو ہو جائے گا پھر فرنٹ کو پلس پلس کریں گے 8 ریموو ہو جائے گا اور جب 8 Q سے ریموو ہو گا تو فرنٹ اور ریر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جگہ پہ آ چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ Q جو ہے وہ empty ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو empty کے لیے condition بن گئی ہمارے پاس rare اور front equal ہیں اور full کے لیے condition بن گئی کہ rare plus one جو ہے وہ ہمارے پاس front equal ہے لیکن یہ جو rare plus one ہے یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب rare جو ہے وہ size minus one کے equal ہوگا تو اس وقت front میں zero پڑا ہوگا اور rare plus one کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس size کے equal ہو جائے گا تو یہاں تو ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا کہ اسی طرح if کی condition لگا کے چیک کرنا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس division کے اندر جو ہمارے پاس remainder بچتا ہے اس کو ہم لوگ use کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے use کر سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو rare index ہے اس کی value ہمارے پاس لیکسے size جو ہے وہ ہمارے پاس 6 ہے تو rare index کی value ہمارے پاس پہلے کیا ہو 0 پھر increment کریں 1 پھر increment کریں 2 پھر increment کریں 3 پھر increment کریں 4 پھر increment کریں 5 پھر increment کریں تو پھر ہمارے پاس 0 ہو چاہے 6 نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر onward ہمارے پاس 1 2 3 اس طرح یہ چیز جب وہ چلتی جائے جب ہم لوگ r ہو چاہے وہ increment کریں اسی طرح ہے نا کیونکہ 5 کے بعد ہم لوگ انہیں 6 نہیں کرنا اس کو 0 کرتے ہیں اگر ہمارے پاس area کا size جو ہے وہ ہمارے پاس 6 ہے اچھا اس چیز کو ہم لوگ remainder کے طرح handle کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب 0 divided by 0 divided by 6 ہم لوگ کریں size جو ہے ہمارے پاس 6 ہے تو ہمارے پاس remainder جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بچے گا remainder اس case میں ہمارے پاس 0 ہی بچے گا ٹھیک ہے 0 times in fact جب 0 سے divide کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس remainder جو ہے وہ 0 ہی آ جاتا ہے جب ہم لوگ 1 سے divide کر رہے ہوں گے 6 کو جب 1 سے divide کر رہے ہوں گے تو اس case میں بھی ہمارے پاس remainder جو ہے وہ 1 ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح 2 سے جب divide کر رہے ہوں گے تو remainder 2 ہوگا تو یہ remainder کے لیے آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگوں نے 0 mod size پڑا تھا ٹھیک ہے تو 0 mod size آپ کو 0 دے گا 1 mod size آپ کو جہاں وہ 1 دے گا اسی طرح 2 mod size آپ کو جہاں وہ 2 دے گا 3 mod size آپ کے پاس 3 دے گا تو بسیکلی چاکہ remainder بچے گا وہ آپ کے پاس اگر 6 سے 40 value ہے تو وہ ہی آپ کے پاس جب وہ remainder آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا سرے remainder 0 نہیں ہوگا 1 اور 2 کی 1 کے case میں بھی 2 کے case میں بھی اور ہم 1 سے divide کر 6 divided by 2 نہیں ہے یہ 2 divided by 6 ہے اس case میں ہمارے پاس 2 0 times 0 ہو جائے گا اور remainder پھر ہمارے پاس 2 بچے گا ٹھیک ہے یہ 6 divided by 2 نہیں ہے 2 divided by 6 ہے تو جب mod ہم لوگ لیتے ہیں تو جب ہم لوگ 2 mod size کریں گے تو ہمارے پاس 2 آئے گا اس کا آنسر ٹھیک ہے 3 mod size کریں گے مطلب بسی کے لئے size ہے اگر چھوٹی value ہے تو وہ value ہی ہمیں مل جاتی ہے وہ ہی remainder بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح ہم لوگ جو ہے جب 4 mod size کریں گے ہمارے پاس 4 آ جائے گا 5 mod size کریں گے 5 آ جائے گا جب 6 mod 6 کریں گے تو پھر ہمارے پاس remainder کیا آئے گا 6 1 times 6 اور remainder ہمارے پاس 0 آئے گا تو اب 6 جب اس کو ر کو پلس پلس کریں گے ر پلس 1 کریں گے تو ر پلس 1 6 ہوگا 6 mod 6 جو ہے وہ ہمارے پاس 0 آئے گا ٹھیک ہے اب پھر ہمارے پاس ر جو وہ 0 آ گیا اب ر میں جب increment کریں گے 1 تو 1 mod 6 پھر ہمارے پاس جو وہ 1 آ جائے گا تو that means کہ اگر ہم لوگ ر پلس پلس کرنے کی بجائے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ر is equal to ر پلس 1 mod size تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب ر کی ویلیو ہمارے پاس 0 سے لے کے size minus 1 تک ہوگی تو ر کی ویلیو جیسا 0 ہے تو 0 پلس 1 1 1 mod size 1 مل جائے گا ہمارے پاس ر کی ویلیو 2 ہے تو 2 پلس 1 3 3 mod 6 ہمیں 3 مل جائے گا اسی طرح ر کی ویلیو جو 4 ہوگی تو 4 پلس 1 5 5 mod 6 5 مل جائے گا لیکن جب 5 کے بعد اس کے اندر increment کریں گے تو 5 پلس 1 6 ہوگا 6 mod 6 0 تو 5 کے بعد اس operator کی ویلیو موڈیلس ریمنڈر کے operator کی ویلیو موڈ کے operator کی ویلیو مارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب size minus 1 ہوگا تو size minus 1 plus 1 size size mod size ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس 0 ہو جائے گا جس طرح r کی ویلیو اگر 5 ہے تو 5 پلس 1 6 6 mod 6 ہمارے پاس ہمارے پاس 0 ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ جو if or else کی condition لکھی تھی اس کو ہم لوگ replace کر سکتے ہیں ان چار لائنز کو ہم لوگ replace کر سکتے ہیں صرف ایک لائن of code سے جس سے ہم لوگ کہیں r is equal to r plus 1 mod size تو اس طریقے سے ہمارے پاس it would work like r plus plus کی جگہ ہم لوگ کیا کریں گے r plus 1 mod size کریں گے تو جب r کی value جائے ہمارے پاس size minus 1 کے equal ہو کے پھر ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس میں جب plus 1 کر کے ہم لوگ اس کا نہیں جائیں گے یہ Djurgff سمجھا گی سب pat clay سب 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 value of ہمุہ کرد ہوksی ہے ہ assuming پاکہ م موسیقا ہے ٹ یہ ایک é but when we increment r in such a way that we take the mod with the size, let's say the size is 6 in this case, so what will happen when the value of r is minus 1 then r plus 1 would be 0 right and 0 mod 6 would be 0. Do you get this point? yes sir thank you okay then when the value of r is 0 and we do r plus 1 mod size so 0 plus 1 will be 1 1 mod 6 would return would result in 1 right and then when we increment it again 2 2 mod 6 would be 2 3 mod 6 would be 3 4 mod 6 would be 4 5 mod 6 would be 5 now now when we will add 1 to 8 5 plus 1 would become 6 right and 6 mod 6 would become 0. so after 5 we will not get 6 rather we will get 0 and then when we will again add 1 to 8 we will get 1 right and 1 mod 6 would again be 1 and the cycle will continue is it clear yes sir okay and we can we can replace this if statement if r is equal to size minus 1 if you remember we we use this if statement to handle the increment operator in such a way that that after size minus 1 we do not move to size rather we move on towards 0 right so we can replace these four lines of code if r is equal to size minus 1 r is equal to 0 else r plus plus with this single line of code we can write r is equal to r plus 1 mod size so what it will do it will increment the value of r by 1 and if the value of r becomes equal to size then we will make it zero we will not make it equal to size we will make it zero because of size mod size okay um orbit is kind of question of lokongar which is clear now okay uh open ok here ok 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 موسیقی